بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا ٹیچر سر عمر کامرس تھیرپی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈینٹ ٹوپی کے نیم سے آپ کو پتہ چلی چکا ہوگا کہ آج میں آپ کے ساتھ کس ٹوپی کے اوپر بات کرنے لگا ہوں آج سٹوڈینٹ مارننگ میں پی بی سی سی میٹنگ اس کا مطلب ہے کہ پنجاب بورڈز آف کمیٹی چیئرمنز کے درمیان ویڈیو لنک کے اوپر کیا ہوئی ہے جس کے اندر سٹوڈینٹ یہ چیز جاری کی گئی ہے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کا آپ کیا دیکھ سکتے ہیں پکچر میرے بورڈ کے اوپر بھی ساتھ اس میں دیکھ سکتے ہیں سٹوڈینٹ اگر آپ کو کسی کو بھی اس نوٹیفکیشن کی کوپی چاہیے وہ مجھے نیچے ایمیل اڈریس لکھتے ہیں میں اس کو ایمیل کر دوں گا اس میں سٹوڈینٹ نوٹیفکیشن میں کیا چیز شیئر کی گئی ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جیسے کہ ملک کے اندر لاؤگ ڈاؤن کی سچویشن ہے جس سے تلیمی اداریں ٹیمپری طور پر سب کو بند کیا گیا ہوئے تو جن سٹوڈینٹ کے ایکزام سے ان کی ڈیٹ شیئر سی ان کے لئے بہت مسئلہ بن رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا ہے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ لاؤگ ڈاؤن اگر آگے بڑھتا ہے ابھی تو یہ لاؤگ ڈاؤن چلتا ہے ٹونٹی فرسٹ اپریل تک اگر یہ آگے چلتا ہے مزید اپریل سے مہی کے مہم تک جاتا ہے یا جون تک جاتا ہے تو اس حساب سے انہوں نے اس سچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ تین پلان شیئر کی ہیں پلان اے پلان بی پلان سی ابھی پلان اے پلان بی پلان سی کے اندر سٹوڈنٹس کی ڈیٹ شیئر کیا ہے وہ سٹوڈنٹس آپ سے وان بے وان شیئر کرتا ہوں جو 11 کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں میں 11 کلاس کی جب شیئر کروں گا وہ اپنی ڈیٹ شیئر کو نوڈور کرتے جائیں اور جو 12 کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس حساب سے سیکنڈیئر کی ڈیٹ شیئر کو نوڈور کرتے ہیں اس نوٹیفکیشن سے میں نے ساری انفرمیشن کو کریٹ کر کے ٹیبل میں بناکر آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دیا اور اس کے تین ہیڈ بنا دیا کہ ایگزیمز کون سے کلاسیز کی ہیں کون سے ڈیریشن کس دوران یہ ایگزیمز ہو رہے گے اور بیٹا ان کا ریزلٹ کب آئے گا ساتھ وہ آپ سے منشف کر دیا کلیر ہو گیا اب ہاں چلیے 12 کلاس کے طرح 12 کلاس کے سٹوڈنٹس پلان اے کے مطابق 12 کلاس کے سٹوڈنٹس کے ایگزیم 29 مئی سے شروع ہوں گے اور ان کا ریزلٹ کب آئے گا تھرڈ ویک آف دی سیپٹمبر کلیر ہو گیا پلان اے کے مطابق پارٹ ون فرسٹ یئر کے سٹوڈنٹ کے ایگزیم 13 جون سے سٹارٹ ہوں گے اور 27 جون کو ختم ہوں گے اور مائی ڈیر سٹوڈنٹس ان کا ریزلٹ فرسٹ ویک آف ایکٹوبر میں اننونس کر دیا جائے گا اس کے بعد میرے بچوں اگر پلان بی کی طرف چلیں کہ ملک کے اندر لانگ ڈان تھوڑا سا آگے چلتا تو پلان اے ادھر ہی ختم ہو جائے گا پلان بی کے اوپر عمل درامل شروع ہو جائے گا اس کے مطابق سیکنڈ یئر کے بچوں کا ایگزیم 15 جون سے سٹارٹ ہوگا 30 جون پہ کلوز ہوگا اور بچوں کا ریزلٹ تھرڈ ویک آف ایگست میں آئے گا پلان بی کے مطابق پارٹ ون کے بچوں کا ایگزیم سٹارٹ ہوگا فرسٹ آف جولائی to 15 جولائی and last week of September میں آپ کا ریزلٹ announce کر دیا جائے گا اگر پلان بی بھی complete نہیں ہو پاتا ملک میں lockdown کی situation آگے چلی جاتی ہے holidays اور ملک کو lockdown کر کے تھوڑی دیر اور آگے لیے کر چلے جاتا ہے تلیمی داروں کو بند رکھا جاتا ہے تو پھر پلان سی کی طرف چلیں گے پلان سی کے ہوتا بھی سیکنڈ یئر کے بچوں کا ایگزیم جکم جون سے سٹارٹ ہوگا اور 30 اگست میں کیا ہوگا ختم ہوگا اور last week of September میں کیا کیا جائے گا ان کا ریزلٹ announce کیا جائے گا 11th class part 1 کے بچوں کا سٹوڈنٹس 1st of July سے exam سٹارٹ ہوں گے اور ان کے 30 جولائی کو complete ہوں گے اور mid of number میں ان میں کیا کیا جائے گا ریزلٹ announce کیا جائے گا سٹوڈنٹ آپ لوگوں کے لیے ایک خوش خبری ہے notification میں نے copy ساتھ اس کی تصویر لگا دی ہے اس کے اندر یہ چیز mentioner clear cut بتا دی ہے کہ یہ جو second year کے سٹوڈنٹس ہیں یہ جن کے practical کا issue ہے تو سٹوڈنٹس یہ meeting کے اندر چیز clear cut بتا دی گئی ہے کہ بچوں سٹوڈنٹس اس سال آپ کے کرونا وارس lockdown situation کی وجہ سے practical نہیں ہوں گے ٹھیک ہے practical نہیں ہوں گے تو practical کے marks کیا سے دیے جائیں گے سٹوڈنٹس آپ کے part 1 اور part 2 میں جس سبجیکٹس میں جس ریشو سے marks آئے ہوں گے اس ریشو کے طاعت آپ کو practical کے marks proportionate کر دیے جائیں گے clear ہو گیا تو سٹوڈنٹس اس تمام آنے والے سٹوڈنٹس سے شیئر کریں اپنے تمام دوستوں سے یہ میرے میسیج کو شیئر کریں تاکہ اس حساب سے آپ اپنے exams کی preparation کو جاری رکھ سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں میں نے 9 اور 10 کی ویڈیو کا لنک بھی نیچے description میں پروائیڈ کر دیا اگر آپ کے چھوٹے بین بھائی جو 9 اور 10 کی ان کی بھی ڈیرڈ شیٹ کا سکیل جو اس نیچے لنک کے در ویڈیو میں لگا دیا آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی میں نے نوٹیفیکیشن کی کافی لگا دیا تو آپ کا کوئی بھی question ہے مجھے comment box میں پوچھیں مجھے ایمیل کر سکتے میں آپ کو reply ضرور کروں گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ بلہ سارا اصلاح علیو اسلام علیکم رحمت اللہ